وہ اپنی ایک بہت ہی خطرنات مسائل سپلائی کی تھی اسے سونپی تھی اب اسی مسائل نے لیبنان اسرائیل بورڈر پر نیتن یاہو کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے اسرائیل لیبنان بورڈر پر تاگی گئی انٹی چینٹ مسائل پہلا فائل ٹارکٹ خط دوسرا فائل ٹارکٹ خط اکٹوبر دوہزار تیس سے اپریل دوہزار چوبیس تک اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ اس طرح کی لڑائی اب بڑی سرچکل اسٹرائک کا روپ لے رہی ہے ہزبولہ بار بار اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے ایک بار پھر دیکھئے پہلے دو حملوں میں کون سے ٹارکٹ کو کس طرح خطر کیا جا لیکن اس سے پہلے دیکھئے اٹیک ہوا کس مسائل سے یہ ہے علماس مسائل جو ایران نے بنائی اور پھر ہزبولہ کو سپلائی کی ہے علماس کا مطلب ہوتا ہے ڈائیمنڈ یعنی ہزبولہ اسرائیل پر ڈائیمنڈ والا اٹیک کر رہا ہے آپ اسے اسرائیل ہزبولہ کی لڑائی میں ایران کی انٹری بھی کہہ سکتے ہیں علماس مسائل کا کنیکشن اسرائیل کی سپائک مسائل سے ہے دوہزار چھے میں ہوئے اسرائیل اور ہزبولہ کے یدھ میں اسرائیل کی سپائک مسائل ہزبولہ کے ہاتھ لگ گئی تھی اس کے بعد یہ مسائل ایران کا پہنچے اور ایران نے تیار کر لی سپائک کی ہوں بہو نہ کر اب ہزبولہ اسی مسائل سے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے علماس کے حملوں کے بعد اسرائیل میں اسے ہزبولہ کا ڈائیمنڈ یدھ کہا جا رہا ہے اسی علماس مسائل سے ہزبولہ نے پہلے ماؤنٹ میرون پر حملہ کیا یہ جگہ لیبنان اسرائیل بورڈر پر موجود ہے اور یہاں ٹارگٹ کیا آئران دوم کے ریڈار کو ماؤنٹ میرون پر ایک ہی حملے میں بہت ہی سٹیق طرح سے اسے اڑا ڈالا اسی ریڈار سے اسرائیل ہزبولہ کی راکٹ کو ٹریک کر رہا تھا دوسرا حملہ منارہ میں ہوا جہاں اسرائیل کی گولانی بھیگت کا ٹھکانہ ہے یہی پر اسرائیل نے ٹاپ اینگل والی آرکٹ نسائل سے اٹیک کیا اور یہاں پر بھی ٹارگٹ کا بھاگر ڈالی ایسے حملوں سے اتری اسرائیل میں بہت دہشت ہے کب ہزبولہ کی نسائل تکرائیں گے کب ہزبولہ کی راکٹ گریں گے اسرائیل کی لوگ اسے لے کر کامتی دہشت میں ہیں ہزبول رہانی ازرائیل کے سینک رہنے لگے ہیں ازرائیل کی فورس کئی علاقوں میں فیلی ہوئی ہے اور یہی اب ہزبولہ کے ٹارگٹ بن گئے ہیں جب سے ہزبولہ نے اگماس کا ویڈیو جاری کیا ہے ازرائیل میں کہا جانے لگا ہے کہ ایران اب لیبنان کی راستے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے الماس مسائل تین طرح یہ ہوتی ہے الماس 1 اس کی رینج ہے چار کلومیٹر الماس 2 اس کی رینج ہے آٹھ کلومیٹر الماس 3 اس کی رینج ہے سولہ کلومیٹر کیونکہ اسرائیل کے کئی شہروں اور وہاں موجود اسرائیلی سینہ لمبی دوری والی الماس کے ٹارگٹ پر آگئی ہے ازبولہ کے کتیوشہ راکٹ تو پہلے ہی اسرائیلی شہر میں ڈر کی نمبر ون وجہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل بھی بدلہ لے رہا ہے اور اس نے لیبنان کے علاقوں میں لگاتار بم برسائیں یہاں چلتی ہوئی کار کو مسائل سے اڑا دیا گیا ایسے کئی اور جگہوں پر حملہ ہوا ہے جس میں ہیزبولہ کے لیڈرشپ کے بارے اسے کוחت مکتنے کا دابا اسرائیل کر رہا ہے התוצאות המבצעיות הן مرشیمות מאוד מחצית ממפקדי חزبالہ بدروم לבנון חוסל אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה התקפית על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל אנחנו גרמנו לכך או שהם מתים או שהם מתחבים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צהל שנעשית באופן אינטנסיב 2006 میں ہزبولہ اور اسرائیل کے بیت 34 دن تک یودھ چلا تھا تب اسرائیل کے 121 سینکوں کو ملا کر 160 لوگ مارے گئے تھے جبکہ ہزبولہ کے 2500 لڑا کے سمیت لیبنان کے 1200 لوگوں کی موت ہوئی تھی ہم اپنی ویڈیو لائبریڈی سے 17 ورش پہلے لڑے گئے اس یودھ کی تجویریں نکال کر لائے ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اسرائیل پھر سے لیبنان کا وہی حال کر سکتا ہے جو وہ اس بار غازہ میں کر رہا ہے اس وقت اسرائیل لیبنان بارڈر کے قریب کئی علاقے کھالی ہو چکے ہیں لیبنان میں بارڈر کے آسپاس 60 کلومیٹر کے دارے میں 30 ہزار کی آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن دہشت اسرائیل میں بھی ہے ہائفہ جیسے شہر میں بھی در پسرا ہوا ہے ہمارہ والتاکی ہے ہمارے والتخورتر اور کلومتا ہے جو ہمشہ ساتھاؤں ہمارے والتاک مصدر اور بلک نہیں سکتا ہے ایک مشکل کو ہوشید رہا ہمارے والتاک ساتھ ہمارے والتاک ساتھاؤں ہمارے والتاک hastانواز ایک ہوسام لہا ہوتا دین کاری دون میں نہیں کم 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 کسیع أو750 کئی دیکھا جائے تو اس وقت لیبنان اور اسرائیل کے موت والے بارڈر پر ہزبولہ کا پورا کنٹرول ہے ہزبولہ نہ صرف اتماس بلکہ ایسی ایسی مسائلوں فائر کر رہا ہے جس کے آگے اسرائیل کے ٹینک اپنی توپ رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبولہ نے نکالی ہے تین بہت ہی خطرناک انٹی ٹینک مسائل اور ملٹی بیرل روکٹ لونچر یہ مسائل ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا ہزبولہ کے پاس بہت بڑا زکیرہ ہے ہزبولہ تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کر رہا ہے یہ ہے کورن ہے اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورجن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل ابھی ہزبولہ کے پاس ہے دوسری ہے بی جیم سیونٹی وان ٹو انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نکل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہے دوسری ہے ایٹی فائیف کانکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انہی مسائلوں سے ہزبولہ نے ازرائیل کے میران ایئر سرگلانس ایئر بیس پر بھی حملہ کیا یہ تینوں مسائل بہت ہی غاتک ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ازرائیل کے اٹے اوڑائیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ہزبولہ کا دعوی ہے کہ اس کا ہر حملہ ازرائیل کو موتور جواب ہے لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر فکر فیل چکی ہے فرانس کے ویدیش منتری نے لیبنان کے پردان منتری سے مل کر واننگ جاری کی ہے دیکھا جائے تو ہزبولہ وہ سنگٹھن ہے جسے ایران سے پوری مدد ملتی ہے اور ایران ہزبولہ کو ازرائیل کے خلاف ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال بھی کرتا آیا ہے لیکن ازرائیل نے اگر ہزبولہ کا حال ہماس جیسا کرنے کا فیصلہ کیا تو لیبنان میں ورش 2006 والے ید کی دبائی دوہرائی جانتے ہیں